بہت ہی اچھا اور اس میں زیادہ بینیفٹ ملازموں کو زیادہ بینیفٹ اس لیے ملتا ہے تاکہ جانور ملازمہ کو جہاں فارمنگ کے اندر نہیں آنا پڑتا پھر یہ برکل صحیح بات ہے میرے پاس جتنا بجٹ تھا میں نے اس کے مطابق یہ میں نے اپنا شیڈ بنایا ہے ستر فوٹس کی لمبائی ہے باتیس فوٹس برامدوں کی چڑھائی ہے ساڑھے سینتی سینتی فوٹس جو ہے یعنی کی جو چھوٹا سین بنایا ہوا ہے جہاں جانور آٹری کھولے پھر ہیں ان کے اردگردے میں نے درخت لگا دیئے تاکہ مشرق کی طرف سے جب سورج اٹھے گا تو سایا اس طرف ہوگا مشرق کی طرف سے جب گروہ ہوگا تو سایا ان کا اس طرف ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس ٹاکس ویڈ ایم کے میں اقدام پھر آپ کو خوش امدید کہا جاتا ہے تو دوستو آج انشاءاللہ پھر رانا جمشیز صاحب سے ان کے شیڈ کے حوالے سے انفورمشن لیں گے کہ انہوں نے یہ شیڈ کتنی جگہ پہ بنایا اور اس پہ ٹوٹل کتنی لاغت آئی اور اس میں یہ کتنے جانور تک جانور رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان سے پوچھیں گے ان کی چوڑائی کتنی اور لمبائی انہوں نے کتنی رکھی اور کس صاحب سے اور کیوں سب کچھ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر شیڈ کے حوالے سے پوچھیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری جو بھی نئے ویڈیو ایگرز کا نوٹیفکیشن آپ تا پہنچے تو دوستو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں ہم نے رانہ صاحب سے بہت سے باتیں پوچھیں آپ اس ویڈیو کا مکمل دیکھنا آپ کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا رانہ صاحب آپ نے اپنا نام اپنے علاقے کا نام اور مکمل بتائیں کہ جہاں پہ آپ کا فارم ہے رانہ جمشید چاک ایک سو دو فتے تحصیل چشتیاں جس تک بہاونگر کا میں رہیشی ہوں آر ایڈی میرے میرے پاس جو میرا رکبہ ہے اور شمال جنوب کی طرف ہے ٹھیک ہے نا میرا جو جو فارمینگ کا میں نے یہ جو ہاتھا کور کیا ہے یہ پانچ کنال کی جگہ ہے جس کے اندر میں نے یہ ہاتر فٹ لمبا اس کا شیڈ ہے اور بتیس فٹ اس کی چڑھائی ہے شیڈ کے بارے میں آپ نے مکمل تفصیل کے ساتھ بنایا ہے نقشہ کے ساتھ سے کوئی بھی نیا فارمر ہے یا ڈیری فارمینگ بنائے یا بچڑا فارمینگ کے حوالے سے شیڈ بنائے انہوں کو آپ نے ایسا مشورہ دینا ہے تاکہ انہیں پتہ جرے گرمی ہو سردی ہو انہیں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو دھوپ کے لیے پرابرم نہ ہو اور سردیوں میں سردی کی پرابرم نہ ہو یہ ذرا وزاق صاحب آپ نے بتانا ہے تو شیڈ کا نقشہ کیسے نہ چاہیے یہ تفصیل نہ بتائیں مشرق مغرب شمال جنوب ایس طرح آپ نے مکمل بتانا ہے جی صاحب بتائیں جناب میرا یہ جو شیڈ کا جو ہے یہ اس کا شمال جنوب اور مشرق مغرب کی طرف ہے میرے دائیں ہاتھ پہ مشرق ہے میرے بائیں ہاتھ پہ جو ہے مغرب ہے اور یہ میرے لیفٹ سیڈ پہ شمال ہے اور میرے اس رائٹ سیڈ پہ جناب جنوب ہے تو کیونکہ میرے ہاتھیں کی وانڈی ایسی ہے تو میں نے اس کا جو فارمی کا یہ جو میں نے شیڈ بنایا بہتر فٹ لمبائی ہے اس کی اور بتیس فٹ اس کی چڑھائی ہے آر ایڈی جتنے میرے پاس بجٹ تھا لیکن میرا پروگرام یہ بھی تھا اس یہ جو بتی فٹ اس کی چڑھائی رکھی ہے اس کے اندر دس فٹ کی میں گیلری بناتا لیکن میں نے اپنے بجٹ کے ساتھ چلنا تھا میں نے اس کی بتی فٹ چڑھائی رکھائی ہے اور اس کی ستر فٹ اس کی لمبائی رکھائی ہے یہ ستر فٹ لمبائی ہے دوسری طرف بھی ستر فٹ ہے دوسری طرف بھی یہ جو لمبائی ہے یہ ستر فٹ ہے یہ پانچ کنال کا یہ ہاتھ ہے اس کے جہاں جانور کھلے پھر رہے ہیں یہ جناب ہے ساڑھے سینٹی فٹ یہ ساڑھے سینٹی فٹ ہے جو خالی جگہ ہے اور سولہ فٹ اس کا جب برامد ہے سولہ فٹ ایک برامد ہے پرلی طرف جو بنا ہوئے ہیں یہ سولہ فٹ کا یہ دوسرا برامد ہے تاکہ اگر جو فارمین کی اگر دیکھا جائے تو شیڑ بنانا چاہیے سولہ فٹ اس طرف ہو اور سولہ فٹ اس طرف ہو اور اس کے اندر دس فٹ کی گیلری ہو دس فٹ کی گیلری ہونی بہت ضروری ہے اور یہ رکھنی بھی چاہیے آپ بہت اچھا اور اس میں زیادہ بینیفٹ ملازمہ کو زیادہ بینیفٹ اس لیے ملتا ہے تاکہ ملازمہ کو فارمین کے اندر نہیں آنا پڑتا یہ برکس صحیح بات ہے میرے پاس جتنا بجٹ تھا میں نے اس کے مطابق یہ میں نے اپنا شیڑ بنایا ہے ستر فٹ اس کی لمائی ہے باتیس فٹ اس برامدوں کی چڑھائی ہے ساڑھے سینتی سینتی فٹ جو ہے یہ ان کی جو چھوٹا سین بنایا ہوئے جہاں جانور آٹھ آٹھی کھولے پھے ہیں ان کی ارد گرد میں نے درخت لگا دیئے تاکہ مشرق کی طرف سے جب سورج اٹھے گا تو سایہ اس طرف ہوگا مشرق کی طرف سے جب گروب ہوگا تو سایہ ان کا اس طرف ہوگا جانوروں کو نہ گرمیوں میں بھی سہولت رہے گی سردیوں میں بھی سہولت رہے گی اگر سہولت سردیوں میں ہمارے آرہی جب زیادہ کورا پڑتا ہے تھنڈی ہوا دکھڑ کی طرف سے چلتی ہے اپنا ساری یہ دکھڑ گرمیوں کو طرف ایتر سے چلے گا جنوب سہیڈ سے یہ جو ایتر سے پوہ جب چلتا ہے اسمال کی طرف سے تو سردی کا جو ہے نا ہوا وہ تھنڈی ہوتی ہے تو میں نے جانوروں کے لیے اس کے ارد گرد لگانے کے لیے پلے بناواے ہوئے ہیں اچھا ہے یہ کھار کے جو پلے ہیں نا وہ پلے بنایا ہوئے ہیں اوپر دو دو تین تین سوراہ کر کے نیچے ان کے چھوٹے سے کیل لگا دیا یہ تاکہ ہوا اندر کور رہے اندر کور سردیوں کے اندر اور گرمیوں میں وہ میں نے پلے اتار کے وہ سامنے آپ کے پڑے ہیں وہ گرمیوں میں اتار کے میں نے رکھ دی ہیں تاکہ میرے جانوروں کے کھلی ہوا بھی ہو اور موسم کے لیہات سے یہ اب جانور بھی باہر نکلا شروع ہو گیا ہے باہر بیٹھ لیں اب اندر تُوکہ ہیٹ زیادہ ہوتی ہے جب جانور کٹے ہوتے ہیں ان کی اپنے حبس اور ہیٹ زیادہ ہوتی ہے اچھا سر میں نیکس کورشن اس کا پیب لگانے کا کیا مقصد ہے یہ بھی بتائیں اور یہ آپ نے چاروں طرف پیب لگائے ہوئے ہیں اس سے کیا فیدہ ہوتا ہے اور تیسری بات آپ نے یہ کچھ جہاں کیوں رکھی ہوئی ہے یہ تینوں کورشن سبھی ایک سا بتا دے یہ بھائی میں نے پہلا کورشن لوہ سے پچھی لوہ سے یہ جو میرا اردگیز پیب لگائے ہوئے ہیں تاکہ میرے جانور باہر نہ جان نکلیں یہ جو آرہی ہے یہ اس کی مرمت ہو رہی ہے اب اس کی رگڑائی ہو رہی ہے اس کے بعد اس کی اوپر وہ کلر کار دینا ہے اس کا اوپر تاکہ یہ سیف رہے یہ زنگ بغیرہ سے دوسرے نمبر پہ آپ اس طرف یہ جو آرہے ہیں آپ ادھر یہ پائے پہ اس لیے میں نے لگائے ہیں تاکہ جانور یہ کھلی کراس کر کے پرلی طرف نہ جائے یہ بھی صحیح ہو رہا ہے اس طرح کی جانور ادھر سے چارہ کھائیں پرلی طرح سے جانور پرلی طرح سے چارہ کھائیں یہ ہونا لازمی اس طرح کا یہ ہونا اس لیے لازمی ہے تاکہ جانور آپ کے تنگ نہ ہو نہیں شاید آپ نے دیکھا ہو گا جہاں سے آپ نے اپنی گائے کھلی تھی بلے تنگ ادھر آپ دیکھ کر آئے ہیں کھلی بلکل دیکھ کر آئے ہیں اس کا محول اس کا آپ نے یہ دیفرینٹس کیسے رکھا یہ پہلے آپ نے بنایا تھا یہ یہ میں نے آرڈی پہلے بنا چکا تھا لیکن اب یہ میرا پروگرام ہے میرے جانور تھوڑے سے تنگ ہوتے یہ دیوار نکال کے جس کے اندر سے کھلی ایک دو کھلی ہو جائے گی اور یہ پیپ تھوڑا سا ایک فٹ نیچے آ جائے گا تاکہ اس کی پمیش یہاں آ جائے گی تاکہ جانور ادھر ادھر نہ ہو یہ بھی صحیح ہے یہ جانور بھی کھلا چارہ کھائیں گے اور دوسرے نمبر پہ یہ آپ اس کی بات کرنا ہے برامدے کے اندر سوننگ لگنے کی یہ فرش پکا کرنے کی اور یہ آپ کی بالکل ٹھیک ہے میرے پاس آرڈی جتنا بجٹ ہوگا میں نے تو اسی حساب سے چلنا ہے نا آرڈی میرا الحمدلللہ الحمدللہ فارم میرا تیار ہو گیا ہے نیکسٹ میرا پلاننگ یہ ہے تاکہ میں اس برامدے کے اندر یہ پکا کر دوں فرش لگا دوں اس کے اندر فرش وہ فسلوں میں جائے گا جی صحیح ہو گیا تو آپ نے کھرنیاں کدھر ہی بنائی ہیں تینوں سیٹ ایک تو سینٹر کی ہوگی ایک میرے سینٹر کی کھرنی ہے ایک میرے مشرق کی طرف کھرنی بنائی ہے اور ایک ایک میں نے مغرب کی طرف مغرب کی جانا اچھا میں یہ سیڈیاں دیکھ رہا ہوں تو اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ سیڈیوں کا یہ ہے آرڈی یہ جو سیڈیاں بنائی ہوئی ہیں اور یہ سیڈیاں بنی بنائی ملتی ہیں یہ ایک دو گھنٹے کے اندر سیڈی تیار کر کے یا لگا کے چلے جاتی ہیں یہ فٹوں کے حساب سے ہے ستارہ فٹ کی سیڈی ستارہ دار کی ہے پندرہ فٹ کی جو سیڈی ہے اس طرف میں نے جو ملازموں کے کمرے بنائے ہوئے ہیں ان کی طرف ہے وہ پندرہ فٹ ادھر لگائی ہے تاکہ ہمارا اوپر بھی جانا ایزی ہو جائے یہ سیڈیاں یہ جو سیڈی کے اوپر سیڈیاں لگائی ہیں یہ اس لیے میں نے لگائی ہے کیونکہ نیکسٹ میرا جو پلاننگ ہے الحمدللہ اس گرمیوں کے میں سٹارٹ کرنے کا اوپر دیسی مریوں کا شیڈ بنانے کے لیے آمین جا اللہ آپ کو کامیابی دے اب آتے ہیں یہ آپ نے ٹوٹل خرچہ کتنا آئے یہ اوپر جو سیمٹے والی سلیپیں آپ نے رکھی ہیں یہ جو سیمٹے والی سلیپیں آر ایڈی انہوں نے یہ جو گارڈر اور سلیپیں وغیرہ رکھی ہیں یہ تو آر ایڈی دو دن کے اندر ہی رکھ کے واپس چلے گئے تھے سیکنڈ میں نے یہ اس کے دریں جو اندر خالی خلا تھا یہ جو خالی خلا تھا یہ میں نے ہیٹیں رکھوا گیا اس کے کر دیا ہے تاکہ اس کی جو گارڈر اور سلیپوں کی جو کوریج وہ بیسٹ رہے اور اچھی رہے مضبوطی ہو جائے تاکہ یہ یک جہان ہو جائے تو اس لیے یہ میں نے بنوایا ہے تاکہ ہمیں کوئی پراملم نہ ہو اوپر جناب آپ نے لپائی کروانی ہے یہ اوپر سے بھی پکی کروا دی ہے نیچے سے بھی پکی کروا دی ہے تاکہ یہ مسئلہ ہمارا زمیدار کا یہ پہلا جو بنیادی ہے وہ بطر ہو جائے تو پانی ان کا کہا ہے جانور پانی کہاں پکتے ہیں پانی یہ میں نے ٹینکی بنوائی ہوئی ہے پانی کی یہ پانی جانور میں نے کھلا پانی پیتے ہیں آر ایڈی میں اپنے جانوروں کو گرمیوں کو یہ پانی پلاتا ہوں نہر کا نہر کا پانی پلاتا ہوں ایک تو یہ وایاباتی جانوروں کو نہیں ہوتی ٹھیک ہے دوسرے سیکنڈ نمبر پہ یہ جو میں نے نیچے بور بھی کروایا ہوئے یہ نیچے پانی اس لیے اگر نیر میں بندی آ جائے یا سردیوں کے اندر جانور ٹھلنا پانی کام بیتی ہے تاکہ بیمار نہ ہو جائے تو میں یہ نیچے والا پانی استعمال جانوروں کو زیادہ کرواتا ہوں تاکہ ڈیلی فریش تازہ پانی گرم پانی ہو اور یہ جانور گرم پانی پیئے دوار کرنے کا مسئلہ یہ کچھی دوار کرنے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے جو انسان آرڑی مالی حالات سے زیادہ سٹرونگ ہے وہ تو پکی دواریں بھی بنوالیتے ہیں آرڑی ہم میڈل کلاس کے لوگ ہیں جتنا ہمارے پاس بجٹ ہوگا یہ میں نے پتھانوں سے لے کے یہ میں نے کچھی دوار اس لیے کرائی ہے دو فٹ اس کی نیچے سے چڑھائی ہے اور اوپر تک اس کی ڈیڑھ فٹ ساڑھے آٹھ فٹ اس کی جو ہائٹ ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ لپائی کروا دیا تاکہ یہ مضبوطی رہے بارش وغیرہ ہو تو یہ دوار خراب نہ ہو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر رہے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تابتہ کے لئے اللہ حافظ